تو دوستو ویلکم ہے آپ کا ہماری ایک اور بلکل نیو ویڈیو میں تو دوستو آج ہی ویڈیو کے تھم نیل اور ٹائٹل سے تو آپ لوگوں پر چھلے کیا ہوگا یہ کس کی اوپر ویڈیو ہے لیکن میں پھر بھی آپ لوگوں سے پر دخت ہی بتاؤں گا یہ جو ہے یہ میجیکل شیف آئیس ایڈ فائر کی اوپر ویڈیو ہے تو اس میں نام اس کی جتنی بھی جو وائپ سے اس کی اوپر بات کریں گے اور کون کون سی بیویوں ان کی اوپر بات کریں گے تو دوستو ہماری یہ جو سٹوری ہے یہ بلکل ایک مفہوم سے بچے پہ ہے اور یہ بچے اتنا مفہوم ہے کہ اپنے فادر کے ساتھ ملکے پھر یہ دو بندے ہی پورے کے پورے ایک کلین پر اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ یہ وہاں پر جا کر اپنی مدر کو چھوڑوانا چاہتا تھا پھر ہونا کیا تھا کہ یہ اپنی مدر کو تو چھوڑوانا نہیں پاتا اپنے فادر کو بھی وہیں پر چھوڑ گیا آ جاتا ہے اس میں جو وہاں مئن لیڈ ہیں اس کا پورا نام ہے رام ننگ مینگ لیکن ہم نا اس کو ننگ مینگ بhooting بھولیں گے بہت ہی بڑا ہو جاتا ہے نا تو جس بند میں ہم ہاں مئن مئن لیڈ ننگ مینگ رہتے ہیں تو اس بند میں ہرmm کسی پاس internacional ایک 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 ایلیمنٹ ہوتا ہے آئیز کا ہو گیا فائر کا ہو گیا وود کا ہو گیا اور آرت کا ہو گیا اور آئرس کا ہو گیا اور آرٹر کا ہو گیا اس طرح کی بہت سے ایلیمنٹ ہوتے ہیں لیکن پورے والمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم اس کا پیچھا کرتے رہتے ہیں اور اس کا شکار کر کے اس کو ماننا چاہتے ہیں ہمارے جو مینی لیڈر ہیں وہ بہت ہی اچھے طریقے سے میجک استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ ایک میجک شیف بھی ہے اب آپ لوگ یہ پوچھو کہ یہ شیف کیوں ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا رہے تو جب یہ ایک اور شادی کر کے لاتا ہے تو اس کی جو اگلی بیویوں وہ اس سے مراف ہو جاتی ہے اور وہ اس کے لئے کھانے نہیں بناتی اور جو نئی بیویوں تھے وہ بھی اس سے مراف ہوتی ہے کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ایک بیوی ہوتے ہیں جی فرح سے یہ بچارہ پوکھا رہ دیاتا ہے ایف ایف نے یہ میجک شیف بھی بناتا تاکہ اپنی بیویوں کو منانے کے لیڈا ان کو اچھے چھکھانے بنا کے کھلاؤں اور خود بھی پوکھا نہ رہ دیوں کیونکہ یہ جو بندہ یہ بریکنی مارتا ہے توٹل آٹ بھی میں رکھتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں توٹل اس کے پاور کے بارے میں یہ آخری تک کتنا وہاں پارفل ہو جائے گا آخری میں یہ جا کے اس سیریف کے نئی موٹل بن جائے گا اس کے بعد یہ اوپر والے گوڑ ڈیلیم کے مچے رہ جائے گا جہاں پر ٹین فنگ وغیرہ اور باقی کے جو مین گوڑ ہے نا وہ رہتے ہیں اور اس کا جو فٹیٹس ہوگا وہ ٹین فنگ سے ذرا بھی کم نہیں ہوگا یہ بھی ایک گوڑ کنگ بنے گا آگے جا کے بلکل ٹین فنگ کی طرح اور ٹین فنگ اور یہ بہت ہی زیادہ اچھے دوست ہوں گے آپ اس میں اور اس کا جو پاور لیول ہوگا وہ بھی ٹین فنگ کی طرح بہت ہی زیادہ ہوگا تو اب ہم لوگ بات کرتے ہیں ننگ مینگ کی نا جتنی جو وائٹ ساؤن کی اوپر تو پہلی جو اس کی بیوی آ رہی ہے اس کا نام ہے فنگ نو یہ جو ہوتی ہے اس کو اسی کے کئی کلین سے نکال دیا جاتا ہے کیونکہ جس کی جو بلڈ لائن ہوتی ہے وہ انپیور ہوتی ہے جس وجہ سے اس کو اسی کے کلین سے نکال کے تھوکرا دیا جاتا ہے باہر لیکن کسی کو کیا پتا تھا آگے کہ یہ ننگ مینگ کی بیوی بن جائے گی جو ننگ مینگ ہوگا وہ آگے رہے کہ پورے ورلس پر باب بن جائے گا مان height ہے کہ اس کو اسی کے کلین سے نکال دیا تھا مطول یہ جو ہوتی ہے ننگ مینگ کی پہلی بیوی بن جاتی ہے اور بہت ہی ویار لالٹہ بیوی بن جاتی ہے اگر یہ کبھی ننگ مینگ سے نراز ہو جاتی ہے اور اگر غلطی ننگ مینگ کی نا بھی ہو ننگ مینگ پھر بھی اس سے آ کے معافی مانگتا ہو جب تک یہ ننگ مینگ سے نراف رہتی ہے ننگ مینگ کو بھی چین نہیں آ رہا ہوتا اس کو اس کی کلین سے اس میں نکالا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو بلڈ لائن ہوتی وہ انپیور ہوتی ہے مگر آگے جا کے یہ فولیس چین کی ایک ہوپ بن جاتی ہے تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ لوگو پیٹری ٹیج میں بتاہی دیا تھا جو پسٹ آئیس ہوتی وہ چائنیس کلچر میں بہتی زیادہ مائنے رکھتی ہے جی فدر پہ جو اس کی حیثیت ہوتی ہے وہ بہتی زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہوتی یہ بھی آئیڈ میں جا کے ایمونٹر لیول پہ چلی جاتی ہے اور یہ ننگ مینگ اور اپنی جو ننگ مینگ کی جتنی بھی جو باقی وائپس ہوتی ہے ان کے فاتنوں پر وائلیلہ میں چلی جاتی ہے اور وہاں پر جا کے ننگ مینگ کی گوٹ کوئین بن جاتی ہے اور جب یہ پہلی بار ننگ مینگ سے ملتی ہے اس کی جو ایج ہوتی وہ اٹھارہ سال ہوتی ہے اور اس سب جو ننگ مینگ ہوتے وہ تیرہ سال کا ہوتا ہے یعنی یہ جو ہوتی ہے ننگ مینگ سے ٹوٹل پات سال بڑھی ہوتی ہے وہاں میں اب ہماری اگلی نمبر جو مین فیمیل لیڈ آتی ہے اس کا نام ہے لان چین اور اس کو بینگ یون بھی کہا جاتا ہے یہ جو ہوتی ہے فینگ نو کی چھوٹی بین ہوتی ہے اور اس کے اندرلہ آئیس ریٹریبیوٹ ہوتا ہے یہ جو ہوتی یہ تھوڑی نا گفتل ٹائپ کی ہوتی ہے یعنی گفتل والی ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اور چھوٹ چھوٹی بات پہ اس کو گفتل آ جاتا ہے شروعہ کے در ننگ مینگ ہو جس کی بلکل بھی نہیں بنتی تھی مگر آگے جا کے ان لوگوں کے بیچ میں بھی حل کر کر کے نومینٹک فیلنگ سے جاگنے لگ جاتی ہیں اور نوگل کے ایند تک نے یہ بھی ننگ مینگ پہ جا کر شادی کر لیتی ہے اب ہمارے اگرے نامے جو مین فیمیل لیڈ آ رہی ہے اس کا نام ہے نونگ لنگ اس کا جو فادر ہے نا آئیس مون ایمپرر ریزارٹ یونین کا نا لیڈر ہے اور یہ جو ہوتی یہ فنو فیٹی کی نا سب سے ویدہ تین خود فیر لڑکیوں میں سے ایک ہوتی ہے پھر اس کے شروعات میں تو اس کا جو پاہر لیول ہوتا وہ اتنا ویدہ نہیں ہوتا یہ بہت ہی ویدہ ویگ ہوتی ہے اور اس کو فائٹ ورہ بھی پفند نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ خمیش خموش رہتی ویدہ بات کی فی بھی نہیں کرتی مگر یہ جو تھی یہ ننگ مینگ کو بہت ہی ویدہ پفند کرتی اور جب یہ ننگ مینگ کو پہلی بار دیکھتی ہے تب سے پفند کرتی ہے مگر یہ کبھی بھی جو ننگ مینگ وطف کے فامنے آ کر کہنے کی عمت نہیں رکھ پاتی بچاری پھر جو ننگ مینگ وطف وہ اصل مرد بن جاتا ہے اور پہلا فٹیپ وہ خود نہیں اٹھاتا ہے پھر حلکہ اگر کر کے یہ بھی تھوڑا بہت کھلنے لگ جاتی ہے اور پھر جاگے یہ دنوں آپ اپنے ایک دوسرے خیفات پیار کا اظہار کر دیتے اور اینڈ میں نوول کے یہ بھی جاکے ننگ مینگ پہ شادی کر لیتی ہے اور اس کو جو اینڈ واہ لیول ہے وہ بھی موٹر لیول ہوگا اور یہ ننگ مینگ کی مدد سے ہی کیونکہ جو اپرا دیوائن گولڈ ریلہ میں اس کے اندر جانے کے لیے یہ موٹر لیول ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے دنہر کوئی بھی نہیں جا سکتا اوپر واہ لیول کے اندر اس ورنگ مینگ کی جتنی بھی جو وائٹس ہوتے ہیں ننگ مینگ ان سب کا جو لیول ہوتے وہی موٹر لیول پہ لے جاتے تاکہ یہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ اوپر واہ لیول میں جا سکے اس کی ننگ مینگ سے جب شادی ہو جاتی ہے یہ بہت ہی زیادہ فیدی ہوتی ہے یہ ننگ مینگ سے زیادہ کبھی بھی نواز نہیں ہوتی اور ننگ مینگ کو بھی اس کو چھیڑنے میں بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے ہمیشہ کیونکہ ننگ مینگ کی جو باقی کی جو وائٹس ہیں ان کو تو چھیڑنے کی ننگ مینگ ہی مت نہیں کر پاتا اس کو اس لئے چھیڑتا ہے کیونکہ جب بھی ننگ مینگ اس کو چھیڑتا ہے تو یہ شروعانے لگ جاتے جس اگر جو ننگ مینگ ہوتا اس کو بہت ہی زیادہ مزا آتا ہے اور اس کے ساتھ میں ننگ مینگ کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور ننگ مینگ کرنا صرف سارے بچوں میں سے صرف ایک ہی بچہ ہوتا ہے اور ایک ہی صرف وہ بیٹا ہی ہوتا ہے اور وہ بھی اسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے جس ایسے جو اس کا status ہے پھر وہ ہائی رہتے ہیں ہمیشہ اگر اس کی age کی بات کریں تو یہ ننگ مینگ سے نا 6 سال بڑی ہوتی ہے عمر میں اب ننگ مینگ کے اگلی بیوی کے بارے بات کریں تو اس کا نام ہے کیو اور یہ نا goodness of life رہ چکی ہے یہ نہیں کہ اب بھی بھی ہے اب نہیں ہیں یہ پہلے تھی یہ good life of life اب نہیں ہے یہ جب ننگ مینگ سے پہلے بار ملتی ہے تو اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ پچاس ہزار سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل تو مجھے نہیں مل پہ لیکن اتنا پتہ چلے یہ بھی ایڈ میں نہیں موٹر لیول پہ آ جاتی اور یہ بھی ننگ مینگ کے ساتھ اپنے وائریاں میں چلی جائے گی اور یہ ننگ مینگ کے ایک دوسری بیوی ہے اس کے ساتھ اپنی بوڈی شیئر کرتی ہے یعنی دونوں جو لیڈیز ہے نا دونوں لیڈیز کی جو سپیڈٹ ہے وہ ایک ہی بوڈی کے اندر رہتی ہے یعنی بوڈی ہے لیکن دو آدھے لوگ ملک کے ایک ہی بوڈی میں رہتی ہے اس کا جو فب سے بڑا نقصہ ہے وہ ننگ مینگ کو ہے کیونکہ جب بھی ننگ مینگ اس کے پاس آتے ہیں ایک جو بیوی ہے وہ اس کا جو بیہیوی ہے وہ بہت ہی ویڈا اچھا ہے تب بھی یہ لوگ ایک ہی بوڈی کو ہی شیئر کر رہے ہوتے ہیں یعنی یہ لوگ نے ہمیشہ ایک ہی بوڈی کے اندر رہیں گے لیکن ان دنوں لڑکیوں کو اس بات سے کوئی بھی اعتراف نہیں ہوتا اب جو ارلی جو مین فیمن لیڈ آرہی اس کا نام تیان زوان ہے جو میں نے بھی آپ کو بتایا جو ایک ہی بوڈی شیئر کر رہے ہیں اس رفنے اس لڑکی کے بارے میں آپ لوگ کچھ ہی نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ لوگ کو بتا دیا اس کے بارے میں کیونکہ مجھے لگتا ہے جو نگ مینگ ہے نا اس کو گفہ آ جائے گا اور میں بار بار اس کی بیوڈوں کے نام بار بار رہوں گا اب ہماری جو نیکس مین سیگر میں لیڈ آرہی اس کا نام ہے نوئر ہو یہ جو ہوتی یہ بھی جو نگ مینگ ہے اس سے چھے فالوورن میں بڑی ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی یہ نگ مینگ کی جتنی میں جو وائپس ہیں ان سب میں سے زیادہ چلاک ہوتی ہے جو چلاکی ہے نگ مینگ پہ نہیں دکھاتی یعنی برے کاموں کے لیے نہیں دکھاتی یہ جو ہوتی یہ بھی نگ مینگ کی بہت ہی ویڈا فکر کرتی ہے مگر نا اپنے چہرے پہ نا ایکسپریشن نہیں دکھاتی ہے ہمیشہ بلکل تھنڈی رہتی ہے یعنی اس کو ایفیں دکھاتے ہیں کہ مجھے زیادہ فرق نہیں پڑھ رہا اور یہ جو ہوتی ہے یہ نا آئی سنو فیٹی روڑا مرتن اس کی بیٹی ہوتی ہے اگر اس کے فائنل لیول کی بات کرے تو یہ بھی ایموٹر لیول پہ جل جاتی ہے اور اس کو بھی نگ مینگ خود لے کے آتے ہیں ایموٹر لیول پہ تاکہ یہ بھی اس کے فاتھ اپر وائی ریلیم میں جا سکے میں آپ لوگوں کو ایک دخواہ پھر بتاو نگ مینگ کی جتنی جو وائد فارے کی فارے جو میں آپ بھی نام لوگا ان کے اور آپ بھی آگے جا کے بھی جن کے لوگا وہ فارے اپر وائی ریلیم میں نگ مینگ کے فاتھ ہی جائیں گی اور فرپا جو لیول ہو وہ اپر وائی ریلیم پہ لاس می ہوگا کیونکہ اپر وائی ریلیم میں نہیں جا سکتا جس طریقے سے پیٹری تیرز میں بھی دہو دی بنے بگر کوئی بھی اپر وائی گریٹ ٹھوانڈ وائی میں نہیں جا سکتا اسی طرح اسی ریلیم میں بھی جو اپر وائی ریلیم میں نہیں جا سکتا یہ جو لوگا رو لڑکی ہوتی یہ بھی آئی فروہ فٹی یہ بھی تین فرپا خوبصور لڑکیوں میں سے ایک ہوتی ہے اور یہ بھی جو ہوتی ہے نوول کے ایڈ میں ننگ مینگ سے شادی کر لیتی ہے اب ہمارا اگلی نمبر جو مین سی میڈ لیڈ آ رہی ہے اس کا نامو جیاؤں اور یہ نا میجک ووڈ ایمپائر کی نا پرنسیس ہوتی ہے یہ جو ہوتی ہے یہ ننگ مینگ سے نا ٹوٹل جب پہلی بار میکتے ہیں پچی فارق بڑی ہوتی ہے عمر میں یعنی یہ کوئی فورٹی فکس یا فورٹی فائیف کے آف پاس ہوتی ہے اور یہ جو ہوتی ہے ننگ مینگ کے فاتھ بہت ہی ویڈا رومنٹک ٹائپ ہوتی ہے اور اس لڑکی کو نا فب سے ویڈا ننگ مینگ کو چھیڑنے مفاد ہے کیونکہ جو ننگ مینگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی ویڈا زلدی شرپا جاتے ہیں اس کے چھیڑنے سے اور یہ جو لڑکی ہوتی ہے یہ بہت ہی ویڈا اکل مند اور میچوہر ہوتی ہے اور نا یہ ننگ مینگ کو بہت فی جگہ پہ اچھے فی گائیڈ بھی کرتی ہے شروعات میں تو یہ ننگ مینگ وہ نے ایک چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے پھر اپنا پرموشن کروا کے ننگ مینگ کی وائک بن جاتی ہے اور اس کو جو فائنل لیول ہوتے ہیں وہ بھی موٹر لیول ہوتے ہیں اور یہ بھی اینڈ بھی ننگ مینگ کے فاتھوں پہ وہاں گوڑ ریلہ میں چلنی جاتی ہے تو دوستو اب ہماری نیکس جو مین فی میں لیڈ آ رہی ہے اس کے نام ہے زی یون اس کو ادنا مار مہو کے نام سے بلاتے ہیں اور جو ننگ مینگ ہے وہ بھی اس کو ماؤ 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 بلاتا ہے اور ننگ مینگ کی جتنی جو وائک سے نا وہ ساری اس کو ماؤ ماؤ ہی کہہ کے بلاتی ہے یہ جو تھی جب ننگ مینگ سے پہلی بار ملتی ہے نا اس سنگ یہ پندرہ سال کی ہوتی ہے اور اس سب جو ننگ مینگ ہوتے ہیں وہ اٹھارہ سال کا ہوتا ہے اس کے بعد جو میجیکل پاور ہوتی وہ نا ایک سمنر کی ہوتی ہے یعنی یہ کسی بھی میجیکل بیفت کو سمن کر پاتی ہے ابھی تو یہ چھوٹے گھر سکتی آوے جا کہ یہ بہت ہی پاور فل میجیکل بیفت کو بھی سمن کر پائے گی اس کے اگر بیہیوئر کی بات کریں تو ابھی آپ لوگوں جو براؤ ہوس میں دیکھے یہ ہوگا یہ بلکل بچوں کی طرح حرکتیں کرتی ہے اور نوبل میں بھی اس کی جو حرکتیں بلکل بچوں والی ہیں اگر سب سے ویتا کسی نے ننگ مینگ کو تنگ کیا نا وہ اسی وائف نہیں کیا یہ بچوں کی طرح چھوٹی بات پر زید کر لیتی ہے یہاں تک کہ جب یہ بڑی بھی ہو جاتی ہے 20 سے 25 سال کی تب بھی بہت ہی وائے بچوں والی حرکتیں کرتی ہے اگر کوئی چوکلیٹ یا کوئی کینڈی دیکھ لیتا ہے پھر بھی سید کر لیتا کھاڑی ہو جاتی ہے بچوں کی طرح اور ننگ مینگ کو کہتے گی مجھے ڈلوا کر دیا ہے صورت میں اینڈ میں جو اس کا جو کلٹیویشن لیول ہوگا وہ بھی موٹر لیول پر چل جائے گا اور یہ بھی ننگ مینگ کے ساتھ ننگ مینگ سے شادی بھی کر لے گی پرمنیٹلی طور پر تو بھائی لوگو یار آپ تر میں جتنے میں جو دونگ ہوا تک ہے ننگ مینگ ان میں سے پانچویں ایسا بند ہے جس کے باغنہ سب سے زیادہ مین سی ملیڈ سے ہیں اب آپ لوگ مجھ سے یہ پوچھو گی کہ جو ٹوپ چار نمبر پر وہ کون سے ہے جو پہلے نمبر میں بھائی وہ تو اگین ایس ڈا گوڑ کا مین لیڈ جنچی ہے جس کی پچاس سے بھی زیادہ بھی ہوئی ہے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں لیجر ڈا گوڑ کا مین لیڈ ہی چاہت جس کی 21 بھی ہے تیسرے نمبر پہ جو آتے ہیں وہ اگین ایس ڈا سکائے سپریم کا مین لیڈ ٹینگ یو ہے جس کی 17 بھی ہیں ٹوٹل جو چوتھے نمبر پہ جو ڈا گو آتے ہیں اس کا نام ہے سپیٹ سوٹ سووری اس میں جو ہمارا مین لیڈ ہوتے ہیں اس کی ٹوٹل تیرہ بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس کے اوپر فول ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے جل سے جل کومنٹ کرو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو ماجیکل شیف آئی فیڈ فائر کی پوری ڈیٹیل دے دی اور اس کی جتنی جو مین سیمیل ہیٹ سوٹ کے بارے میں ہی بتا دی ہے اگر آپ ایسی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جل سے جل ویڈیو کو لائک کر دو تو میں مل تو آپ سے ایک اوپلکل نیو ویڈیو میں تب تک کیلئے آپ لوگ اپنا خیار رکھنا